سبسکرائب تو ہیدھر ٹی وی یوٹیوب چینل پریس دہ بیل آئیکن لیٹس ویڈیوز اور اپڈیٹس جیسے روایت موجود ہے کہ جس نے ایک آیت کی تلاوت کی گویا کہ اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی اب کتنی آیتیں ہیں قرآن میں چھ ہزار چھ سو چھہ سٹ آیت ہے چھ ہزار چھ سو چھہ سٹ آپ یہ بتائیے پورے سال میں آپ چھ ہزار قرآن پڑھ سکتے ہیں ایک ہزار پڑھ سکتے ہیں سو پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں اچھا اگر ایک مہینے میں تین تین قرآن پڑھیں تو گیارہ مہینے میں کتنے ہو جائیں گے اگر دس بھی پڑھیں تو ابھی نہیں ہوتے نہیں ہوتے نا اگر گیارہ مہینوں میں آپ ایک قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ایک ہی قرآن کا سباب ملے گا لیکن رمضان مبارک کی فضیلت دیکھیں کتنی بڑی ہے کیا ایک آیت پڑھو گے تو ایک قرآن کا ایک آیت پہ اور اس کے اندر آیتیں کتنی ہیں چھ ہزار چھ سو چھ سو یعنی اگر مومن نے ایک قرآن ختم کر لیا تو گویا کہ اس کو چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ قرآن ختم کر لیا ان کے لئے بھی ہمارے ناظرین کچھ ایسے ہیں یہ مہینہ ہے قرآن کریم کا دیکھیں سواب اس میں کیوں زیادہ ملتا ہے ابھی عام کا موسم آ رہا ہے ابھی کچھ دنوں کے بعد آئے گا ابھی آپ عام خریدنے کے لئے جائیے تو آپ کو عام دو سو روپے کلو اچھ عام دھائی سو روپے کلو ڈیڑھ سو روپے کلو ملے گا یا نہیں ملے گا حالانکہ جب اسے کھائیں گے اتنا اچھا ذائقہ نہیں ہوتا لیکن دو مہینے کے بعد اگر آپ وہی دسہری عام خریدنے کے لئے جائیے تیس روپے کلو بہترین ذائقہ حالانکہ یہی بیچنے والا اس وقت بھی بیچے گا جو اب بیچ رہا ہے لیکن اب چاہے اس کے پیروں میں پڑ جائیے مگر آپ سے وہ دو سو دھائی سو روپے لے گا اور آپ کھا کے کہیے اتنا اچھا ذائقہ نہیں ہے وہ کہے گا ذائقہ میں پیدا نہیں کرتا ہوں ذائقہ خدا پیدا کرتا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے جب اس کا موسم آ جاتا ہے تو آپ سو روپے میں چار کلو خرید سکتے ہیں سو روپے میں پانچ کلو خرید سکتے ہیں چھے کلو خرید نہیں کیوں اس لیے کہ پہلے آپ نے بے موسم خریدے تھے اب آپ موسم میں خرید رہیں یہی فرق ہے گیارہ مہینوں میں جب آپ نے قرآن پڑھا تو جتنا پڑھا اتنا ہی ثواب ملا لیکن رمضان المبارک میں ایک آیت کا زیادہ ثواب کیوں اس لیے کہ لیکل شیئن ربیعون وربیع القرآن شہر و رمضان رسول نے فرمایا ہر چیز کی ایک فصل ہوتی ہے اور قرآن کی فصل ہے شہر رمضان المبارک رمضان المبارک رمضان المبارک قرآن کی فصل ہے یعنی قرآن مجید اس میں نازل ہوا ہے تو جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس مہینے میں قرآن کا ثواب بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے لہذا تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ قرآن مجید ضرور پڑھیں اور جن لوگوں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا ہے ان سے گزارش ہے وہ قرآن ضرور پڑھیں اسی سال کے ہوں نوے سال کے ہوں سو سال کے ہوں پچاس سال کے ہوں انہیں چاہیے وہ قرآن کریم ضرور پڑھیں اس لیے کہ قبر میں جب جائیں گے تو یہ کہہ کے آپ نہیں بچ سکتے کہ نہیں کوئی پڑھانے والا نہیں تھا کوئی سمجھانے والا نہیں تھا پتہ نہیں کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کی دوست عورتیں قرآن پڑھی ہوئی ہیں مطلب ایک عورت دوسری عورت سے پڑھ لے دوسری عورت تیسری عورت سے پڑھ لے مرد بھی نہیں کہہ سکتے کوئی پڑھانے والا نہیں اس لیے کہ سارے مرد جائل نہیں ہیں اگر مولوی سے نہیں پڑھنا چاہتا اپنے دوست سے پڑھ لیں جہاں غیبت کرتے ہیں بیٹھ کے جہاں الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں بیٹھ کے اسی طرح یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ پانچ میٹ نکالی ہے ہمیں قرآن کی ایک آیت پڑھا دیجئے صحیح ہے تو لہذا ضروری ہے قرآن کریم پہ خاص توجہ دیں خاص دھیان دیں اپنے بچوں کو خالی بچوں کو نہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے چل گیا بچوں کو قرآن پڑھاؤ یہ کہیں نہیں ہے بچوں کو بچوں کو تو پڑھانا ہی ہے ان کی تو عمر ہے سب قرآن پڑھو ماں بھی قرآن پڑھے دادا بھی قرآن پڑھے دادی بھی قرآن پڑھے اس لئے کہ ہر آدمی کو اپنا اپنا حساب دینا روایت میں موجود ہے جتنے قرآن کے غروف ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں یعنی جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنی ہی درجات ہیں جنت کے ایک آیت پڑھے گا جنت کا ایک درجہ ملے گا دو آیت پڑھے گا جنت کے دو درجے ملے گے تین آیت پڑھے گا جنت کے تین درجے ملے گے لہذا قرآن پہ ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو ہمارے بھائیوں کو بزرگوں کو سب کو دیان دینا اگر کوئی بلکل ہی جاہل ہے سیکھ نہیں سکتا اور اس کے پاس بلکل ہی وقت نہیں ہے تو کم سے کم یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر سورہ الحمد بھی تیس دفعہ پڑھ لے سورہ الحمد تیس دفعہ یعنی روز ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھ لے تو اس میں بھی پورے پورے قرآن کا آپ کو سواب مل جاتا ہے بسم اللہ کا قرآن پڑھ لے یہ بسم اللہ کا قرآن ایسے آدمی کے لیے ہے جس کا بلکل اب نہ وقت رہا نہ اس پہ بیچارے پہ وقت ہے بہت زیادہ پریشان ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایسے آدمی کے لیے بسم اللہ ہے ایسی آدمی کے لیے نہیں موٹا تازہ کھاتا ہے کافی اس کے لیے بسم اللہ کا نہیں ہے اس کو چاہیے پڑھے اور کہے گا ایک مہینے میں نہیں پڑھ سکتا تو ٹھیک ہے ایک مہینے میں ایک سورہ تو یاد کر سکتا ہے ایک مہینے میں ایک آیت تو یاد کر سکتا ہے اللہ اسی پہ نہ جانے آپ کو کیا کیا سوابِ نایت فرمائے گا لہذا ضروری ہے کہ قرآنِ کریم سے غافل نہ ہو قرآنِ کریم ضرور پڑھیں اس مہینے کی برکت سے اور اہد کریں کہ ہم اس مہینے میں اللہ کے اس بابرکت مہینے میں ہم قرآنِ کریم کی طرف خاص توجہ دیں گے اس لئے کہ نبی نے بھی ایک چیز نہیں چھوڑی اِنِّ تَارِكُن فِيكُمُ السَّقْلَيْن میں دو چیزیں تھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک میرے اہلِ بیت آپ یہ بتائیے جب اگر باریک چیز سے آپ کو گزرنا ہو باریک چیز سے آپ نے سرکس دیکھا ہوگا کبھی کبھی تو ایک تار ہوتا ہے باریک سا اس کے اوپر جو آدمی چلتا ہے اس کے چلنے کا طریقہ کیا ہے اگر وہ وزن ایک ہاتھ میں لے لے تو چاہیے جتنا ماہر ہو وہ گر جائے گا چل نہیں پائے گا لہٰذا وہ چلتا کیسے ہے جتنا وزنی اس ہاتھ میں لیتا ہے کوئی وزن اتنا ہی وزن اس ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر وہ باریک ستار سے گزرتا چلا جاتا ہے پولے سرات بھی تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے اگر ایک ہاتھ میں وزن لے کے جاؤگے صرف اہلِ بیت کا تو گر جاؤگے یا دوسرے مسلمان صرف قرآن کا وزن لے کے جائیں گے تو وہ بھی گر جائیں گے نبی نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ وزن برابر ہو جائے اور مومن پولے سرات سے گزرتا چلا جائے ایک ہاتھ میں قرآن لے کے جائے ایک ہاتھ میں دامنے اہلِ بیت لے کے جائے سلوات پڑھیں محمد و علی محمد سلوات پڑھیں محمد سلوات پڑھیں محمد موسیقی